اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل وضیفہ بھابر دوستو اگر آپ کرز کی وجہ سے پریشان ہیں گھر میں بہت زیادہ آپ کے پریشانیاں ہیں دولت بہت آپ کے پاس ہے نہیں آپ کے گھر میں گریبی ہے آپ کوئی کام کرنے جاتے ہو وہ کام نہیں بنتا ہے آپ کے سامنے ترہ ترہ کی پریشانیاں آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہو وہ کام فوراں بند ہو جا رہا ہے دشمن بہت زیادہ ستا رہے ہیں آپ کوئی بھی اگر مانکی چلیے شادی کا رشتہ اگر آپ کا لگ گیا ہے تو اس کو تڑوانے والے آپ کے سامنے ہزار کھڑے ہیں تو ان سب پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور دولت حاصل کرنے کے لیے آج آپ کو ایک ایسا نام بتاؤں گا کہ اگر آپ اس نام کو اپنے گھر کے اندر پڑھ لوگے تو آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی دولت بھی آپ کو ملے گی کرزہ بھی آپ کے گھر سے چلا جائے گا بیمانیاں بھی آپ کے گھر سے چلی جائیں گی جادو بھی آپ کے گھر سے چلا جائے گا وہ نام کیا ہے اس نام کو بتانے سے پہلے میں آپ تیک چھوٹی دو گجارش کرتا ہوں کہ دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا یا اللہ جتنے لوگ پر اس وظیفے کو کریں اور یقین کے ساتھ کریں یا اللہ ان سب کی تمام دعاوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں آمین اللہم آمین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے تو یعنی کہ کمنٹ باکس پہ جائیں اور وہاں پہ آمین ضرور لکھیں کیونکہ آمین لکھنے سے ہم پتہ نہیں کس کا آمین وہاں پہ قبول ہو جائے اور کس کے صدقے میں ہماری دعا قبول ہو جائے تو آمین ضرور لکھئے گا دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہوگا جب آپ اس نام کو پڑھیں گے تو کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اور باقی ساری بات میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے اس نام کو پڑھنے سے آپ کو سب کچھ ملے گا جو آپ مانگو کہ وہ آپ کو ملے گا دیکھیں آپ کو پڑھنا کیا ہوگا پہلے آپ دیکھ لیجئے جو آپ کی سکین پر ہم دکھا رہے ہیں یہ ہندی میں رہا یہ انگلش میں رہا یہ ہندی میں ہے اب اس نام کو کتنی بار پڑھنا ہے اب آپ کو ہم بتائیں گے اگر آپ کا بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے بہت پریشان ہو آپ تباب پڑھئے گا اگزام کا ٹائم ہے تباب پڑھئے گا نوکری کا ٹائم ہے تباب پڑھئے گا دکان اگر آپ شروع کرنے جارے تباب پڑھئے گا دکان کھولنے جارے تباب پڑھئے گا تاکہ آپ کی دکان پر کسٹومر گراہ کھانے لگیں کوئی زمین کا مسئلہ ہے تباب پڑھئے گا کوئی جیسے کہ جوب کا مسئلہ ہے تباپ پڑھئے گا کوئی بیماری ہے تباپ پڑھئے گا اگر کرد میں ڈوب چکے ہو تباپ پڑھئے گا کسی نے آپ کی پروپیٹی یا کسی نے آپ کی دکان پر قبضہ کر لیا ہے تباپ پڑھئے گا آپ کے سامنے کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی آجائے تب پڑھئے گا بیماری آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے تب پڑھئے گا سردرد ہے تب پڑھئے گا یعنی کہ اس کو جب بھی کوئی بھی پریشانی آپ کے سامنے آجائے تب اس کو پڑھئے گا انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کو وہ فائدہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا پہلے اس کو سنیے گا صرف سات بار سات بار ٹھیک ہے سات بار یا ربانہ پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے سے پہلے یہ رہا درود پاک شروع میں یعنی کہ تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے یہ ہندی میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو پڑھئے گا تو جو شروع میں درود پاک پڑھاتا وہی درود پاک آپ کو لاسٹ میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اتنا آپ سمجھ گئے جب یہ پڑھ لو پڑھنے کے بعد دماغ کے اندر دل کے اندر جو مقصد ہو وہ مقصد آپ مانگے گا یعنی کہ وہ دعا آپ مانگے گا کوئی بھی دعا آپ کی ہو سکتی ہے وہ دعا جب آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ جو مانگو گے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ لیکن یقین بھروسہ وشواس یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے تب جا کر آپ اس عمل کو کیجئے گا یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے میں نے سب کچھ آپ کو اس عمل میں بتا دیا ہے تو میں نے اگر جو بھائی بین میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھے کیا پتہ آپ کے آمین لکھنے سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو آمین ضرور لکھے گا اور ویڈیو پسند آ جائے تو دل سے یہاں پر جا کے لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اسی طریقے کی ویڈیو پانے کے لیے آج ہی بدیپا پاور چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا چلیے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ